اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں بائنانس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم بائنانس پہ ڈالرز کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں بہت سیمپل سا طریقہ ہے لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پرس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹور پہ جا کے وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے سرچ بار میں بائنانس تو آپ کو اس طرح کا آئیکن شو ہوگا آپ نے جا کے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تھوڑا سا ویڈ کر لینا ہے آپ نے کیونکہ پروسیس ہو رہا ہے اور جیسے ہی پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سائن اپ یا لاؤگ ان کیونکہ ہم اپنا نیو اکاؤنٹ کریئر کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے سائن اپ کے بٹن پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا اب یہاں وہ ہمیں دو آپشن دے رہا ہے یا سائن اپ ویڈ فون اور ای میل یا پھر کانٹینیو ویڈ گوگل تو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ سائن اپ ویڈ فون یا پھر ای میل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والا پیج شو ہوگا یہاں پہ ہمارا کنٹری پاکستان ہے تو اس کو کنفرم کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس اب یہ والا پیج شو ہوگا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ کریئر پرسنل اکاؤنٹ ٹھیک ہے یا پھر کریئر انٹیٹی اکاؤنٹ ہم نے پرسنل اکاؤنٹ بنینا ہے تو زائر سی بات ہے ہم نے کریئر پرسنل اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ والا پیج شو ہوگا یہاں پہ وہ آپ سے دو چیزیں پوچھ رہا ہے ایک ای میل ٹھیک ہے دوسرا پاسور تو سب سے پہلے ہم اپنی ای میل پوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو بھی ای میل ہو وہ آپ نے یہاں پہ پوٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یونیک سا ایک پاسور لگانا ہے ٹھیک ہے پاسور لگانے کے بعد آپ سے وہ نیچے پوچھ رہا ہے ریفرل آئی ڈی ٹھیک ہے جو کہ اپشنل ہے کی بورڈ کو بیک کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں گلیرلی نظر آئیں یہ دیکھیں تو اوویسلی ہم نے یہاں پہ اپنی ریفرل آئی ڈی ایز اپشنل دینی ہے تو ہم کیا کر لیں گے ہم یس پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ کے بٹن کو پریس کریں گے تو تھوڑا سا پروسیز ہوگا آپ نے ویٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس اب یہ والا پزل ہمیں شو ہوگا ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس پزل کو ہم نے جا کے یہ جو آپ کو ییلو میں نظر آ رہا ہے نا اس کو ہم نے جا کے پوٹ کرنا ہے یہ جو بلیک والا پزل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اگر ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ پھر وہاں پہ فکس نہیں ہوتا اور یہ پھر رونگ آ جاتا ہے اس کو پریس کر کے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کروس کا سیکیورٹی ویریفکیشن ہے نا یہ تو اس وجہ سے یہ رونگ ہوگی اب اس کو دوبارہ پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھنے کے بعد تو یہ خود ہی ویریفائی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اوکے ہو گئے اب نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا پیچھے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم نے جو اپنی ای میل دی تھی نا اس پہ ہمیں میسیج آئے گا within 30 منٹس تو آپ نے جا کے اپنی جی میل چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے اور سمپلی آپ نے کیا کرنے ہے اپنا کوڈ وہاں سے کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کرنے اور اس کو سب میٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ای میل ہماری ویریفائی ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا آپشن آئے گا تو ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ ویریفائی ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ نے ویٹ کرنا ہے پراسس کمپلیٹ ہونے کے لیے جی تو نیکس ہمارے پاس یہ والا پیج اپن ہوگا یہاں پہ ہم نے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے فون نمبر ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے نیکس پہ کلیک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے نیکس پہ کلیک کریں گے تو اسی نمبر پر آپ کے پاس ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ نے اس کوڈ کو جا کے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ آکے پیس کرنا ہے ٹھیک ہے پیس کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلیک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے سب میٹ پہ کلیک کریں گے تو ہمارے پاس یہ فون نمبر ہمارا ویریفائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ویری فائد نو پہ کلک کر دینا ہے تو اس میں تھوڑا سا پروسیز ہوگا آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے جی تو اب ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ ہم نے اپنی کانٹری سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ ہماری کانٹری پاکستان ہے تو ہم نے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے وہ پوچھ رہے کہ فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم تو فرسٹ نیم میں جیسے میرا نام کبرہ ہے کبرہ شریف ٹھیک ہے تو میں فرسٹ نیم میں کبرہ لکھوں گی اور لاسٹ میں شریف ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میڈل نیم تو میڈل نیم میں کچھ نہیں لکھنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برث کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برث ہو وہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اکے کر لینا ہے جی تو ہماری ڈیٹ آف برث بھی ہو چکی ہے اب ہم نے اپنی ایڈنٹیٹی کو ابھی ویریفائی کرنا ہے تھا یہ دیکھیں اب نیشنلیٹی ہماری یہاں پہ ایڈنٹیفائی ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ وہ آپ سے پرسنل انفرمیشن میں ریسڈیشنل ایڈریس پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا پورا ایڈریس لکھ دینا ہے جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے پٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے پوسٹل کورڈ پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے پوسٹل کورڈ کونسا لکھنا ہے اپنی سی ٹی کا لکھنا ہے جس سی ٹی میں آپ رہتے ہیں اس سی ٹی کا پہلے نیم لکھ لینا ہے پھر اس کا پوسٹل کورڈ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پوسٹل کورڈ کا نہیں پتا تو آپ نے گوگل سرچ پہ جانا ہے اور وہاں پہ اپنے سی ٹی کا پوسٹل کورڈ جو ہے وہ سرچ کر لینا ہے اس کو وہاں سے کاپی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ واپس اسی پیج پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے اپنا پوسٹل کورڈ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا ایڈریس بھی کمپلیٹ ہو چکے ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بیک کریں گے اور یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو پروسیز ہو رہا ہے پروسیز ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ دوبارہ وہ ایڈنٹی ویریفکیشن مانگ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اوپر تو ہمارا کنٹری پاکستان ہے نیچے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے پاسپورٹ یا پھر نیشنل آئیڈی کارڈ تو میں نے نیشنل آئیڈی کارڈ پہ کلک کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس آئیڈی کارڈ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں آپشنز میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کو ایزی لگے تو میں نے اوپر والا آپشن سیلیکٹ کیا اور کانٹینیو پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کچھ آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا آئیڈی کارڈ ہے اس کی آپ نے فرنٹ سائیڈ اور اس کی بیک سائیڈ کی آپ نے یہاں پہ پکچر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ویریفکیشن کے لیے یہ لازمی ہوتی ہے تو یہ ساری انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد آپ نے کانٹینیو پہ کلک کرنے ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایمیج ایڈ کرنی ہے تو آپ نے پہلے ایمیجز لے کے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اپنی گیرلی کے اندر اور یہاں پہ آکے سیمپل آپ نے ایڈ کر دینی ہے جی تو میں نے دونوں سارز یہاں پہ اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹ اپلوڈڈ اس کے بعد میں نے کانٹینیو پہ کلک کر لیا ٹھیک ہے جیسے کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ ہم نے اپنی سیلفی لینی ہوگی ٹھیک ہے ایڈنٹیفکیشن کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ کی سیلفی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنا بڑی کمپنی ہے تو یہ ویریفکیشن کے لیے یہ چیزیں مانگتی ہے تو آپ نے یہ چیزیں دے دینی ہے کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنی سیلفی اپلوڈ کر دیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو سیلفی اپلوڈ کی اس کے بعد ہم نے کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے اب ویریفکیشن کرنی ہے کہ آپ نے اپنا فیس اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو کلوز کرنا ہے یعنی کہ موں کھولنا ہے پھر بند کرنا ہے تو آپ نے یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے نا یہ بھی آپ لوگوں نے پرفارم کرنی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں اوپن اینڈ کلوز یور ماؤت تو آپ نے اپنا ماؤت کلوز کرنا ہے اور پھر اوپن کرنا ہے تو یہ والی ویریفکیشن کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پروسید ہوگا اب یہ دیکھیں آپ کی کمپلیٹ ویریفکیشن ہو چکی ہے ویریفکیشن کمپلیٹڈ اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے کلوز پہ کلک کیا اب بیک ٹو ہم یعنی کہ اب ہمارا بائنانس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی کریئٹ ہو چکا ہے اس میتھل کے تھوڑ آپ نے اپنے بائنانس کے اکاؤنٹ کی کمپلیٹ ویریفکیشن کر لینی ہے ٹھیک ہے بائنانس کا اکاؤنٹ بہت سبردست ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ڈیفرنٹ کرنسیز جو ہوتی ہیں ان کو ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریلائیبل ہے سب سے زیادہ ٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کو ضروری یوز کریں اپنے کوئنز بغیرہ کو ایکسچینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو ہیلفل ثابت ہوگی اور آپ کو ساری چیزیں کلیرلی سمجھ جائی ہوں گی اگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے دیئے گئے وارس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے آپ مزید ڈیٹیلز اس کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ کوئنز کو ایکسچینج کر سکتے ہیں کس طرح سے کرنسی کو چینج کر سکتے ہیں کس طرح سے ویڈراؤ کرتے ہیں کس طرح سے ڈیپوزٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں سمجھ جائی ہوں گی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ